السلام علیکم میں سفیز عمر اسلام اور آج میں آپ کے سامنے گونیت تالبین کی کتاب لے کر آئی ہوں اور اس کتاب میں میں آج آپ کو یہ پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ کی اہمیت مرید اگر شیخ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو شیخ پر یقین راسق اور پختہ اعتقاد ہو کہ اس ملک میں میرے شیخ سے بزرگ اور کوئی شیخ نہیں سبحان اللہ اس اعتقاد سے اس کو اپنے اصل مقصد میں فائدہ حاصل ہوگا اللہ کے حضور میں اس کو قبولیت حاصل ہوگی اور جو کچھ وہ پیر کے خدمت میں انجام دے رہا ہے اس کو آفاظ سے محفوظ رکھے گا اور جو معاہدہ ارادت ہے اس کو خطرات سے بچائے گا پیر کے زبان سے بھی وہی بات نکلے گی جو اس کے لئے مناسب ہوگی مرید کو چاہیے کہ شیخ کے مخالفت کسی حال میں نہ کرے مشائح کی مخالفت مریدوں کے حق میں زہر قاتل ہے اس لئے نہ صراحتا مخالفت کرے نہ کسی تعویل کے ساتھ مرید کو لازم ہے کوشش کرے کہ شیخ سے اپنا کوئی راز اور اپنی کوئی حالت پوشیدہ نہ رکھے نہ شیخ کے حکم کی کسی کی اطلاع دے مرید کے لئے کسی حال میں بھی احضائز نہیں کہ امر ممنوع کی رخصت کا شیخ سے طلبگار ہو اور اللہ کے جس نافرمانی کو ترک کر چکا ہے اس کی طرف دوبارہ واپس آئے یہ قبیرہ گناہ ہے اہل طریقت کے نظر میں مریدی کی شقست ہے ارادت شیخ اس ارادت سے فسق ہو جاتی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حبا کی کوئی چیز کو دوبارہ واپس لینے والا اس کتے کے مانند ہے جو موہ سے غزہ الٹ کر دوبارہ اس کو خالے مرید پر لازم ہے کہ اس کا شیخ اس کی عدب آموزی کے لئے جو کچھ حکم دے اس کو بجا لائے اگر اس سے اس بارے میں کتائی ہو تو شیخ کو اس سے آگاہ کر دے تاکہ وہ اس سلسلے میں غور و خوز کرے اور مرید کے حق میں توفیقی عمل کی دعا فرمائے سبحان اللہ ماشاءاللہ